سلام علیکم اس ویڈیو میں ہم اپنی میل سکرپٹ جو ہے وہ لکھنا شروع کرتے ہیں اور اس سکرپٹ کو اوپن کرتے ہیں انٹو مونا ڈیویلپ یا ویڈیو سٹوڈیو جو بھی آپ کے پاس ہافٹ ویڈ موجود ہے آپ اس کے اندر اس سکرپٹ کو اوپن کر سکتے ہیں اور سٹارٹ کر سکتے ہیں رائٹنگ یور کوٹ تو سکرپٹ اوپن ہوتی ہے جی کب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک ویریبل بنائیں گے پرائیویٹ ویریبل اور اس کو نام دیں گے کریکٹر کنٹرولر اور یہ اس لیے کہ ہم کریکٹر کنٹرولر جو کمپنٹ ہے اس کو ہولڈ کرنے کے لیے یہ ہم بنا رہے ہیں اور اس کو ہم نام دیتے ہیں جی کنٹرولر کوٹرولر اس ویریبل کا نام دیا ہم نے اور سٹارٹ فنکشن کے اندر ہم لکھتے ہیں انڈرسکوٹ کنٹرولر ایکل دو اور گیٹ کریں گے کمپننٹ تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں get component get sorry get component اور یہاں پہ ہم get کریں گے جی component تو component کونسا ہوگا character controller اور اس لائن کو یوں close کر دیں گے so that's it update method کے اندر یہاں پہ ہم لکھیں گے vector 3 direction equal to اور یہاں پہ ہم لکھیں گے new vector 3 اور یہاں پہ ہم ڈالیں گے brackets اور جیسے کہ بتا ہے آپ کو کے movement کے لیے ہم یہاں پہ x axis کے لیے for example 0 0 0 اس طریقے سے 3 axis کے لیے ہم add کتے ہیں یہ x axis ہوتی ہے یہ y اور z axis اور vector 3 جو ہے 3 axis پہ جب بھی آپ نے کام کرنا ہوتا ہے تو vector 3 ہم use کتے ہیں اگر ہم نے movement کرنی ہے front back right left three sides پہ ہر side پہ تو vector 3 movements جو ہے وہ use ہوتی ہے یہاں پہ x axis جو ہوں گی اس میں definitely ہم نے input dot get axis ہم کریں گے اور جو axis ہوں گی وہ ہوں گی horizontal axis تو یہاں پہ ہم لکھیں گے horizontal اس کے spanning اس طرح سے ہوں گے اور اس کے بعد ہم y axis کو چھوڑ دیں گے کیونکہ ہم نے y axis کی طرف movement نہیں کرنی اوپر نیچے اور ہم یہاں پہ لکھیں گے input dot get axis sorry actually میری keys جو ہیں وہ تھوڑی problematic ہے جس کی وجہ سے problem آ رہا ہے اور اس کو ہم لکھیں گے y axis تو اس کے لیے sorry z axis کے لیے ہم یہاں پہ لکھیں گے vertical so that's good controller dot move اور bracket کے اندر ہم اس variable کو لکھ لیں گے چکہ ہے direction اور that's it for basic movement control s press کرتا ہے for save اور unit کے اندر جاتے ہیں اور let's see compile ہونے دیتے ہیں script کو اور play کرتے ہیں game so now if we press right تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت fast movement ہو رہی ہے front پہ اور right بہت ہی fast movement جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں so for controlling the fast movement ہم جو ہے اس کو درست کریں گے اور for that purpose ہم time کو add کریں گے into our script direction multiply by time dot delta time so now hopefully our movement will be quite slow so play کرتے ہیں game اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں گے بلکل slow جو ہے وہ ہماری movements ہو رہی ہیں اور بلکل ٹھیک ہے movement اور اس کو ہم speed وغیرہ کو آپ definitely control کرنے کے لیے اپنے script کے اندر different variables add کریں گے variable اور جہاں پہ ہم speed variable create کرتے ہیں private اور اس کو بلتا ہے float and we can name it underscore speed اور اس کو initial value دے دیتے ہیں 3.5 f اور اگر ہم اس field کو جو ہے وہ categorize کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم serialize field کی tab جو ہے وہ use کر لیں گے یہ جو ہے وہ serialize ہو جائے گی یہ ولا variable now we will come delta time یہاں پہ اگر ہم نے use کرنا ہے speed کو تو ہم velocity کی shape میں اس کو use کرتے ہیں velocity کیا ہوتی ہے velocity is direction multiply by speed تو یہاں پہ ہم ایک اور create کرتے ہیں ویکٹر 3 اور اس کو بلتے ہیں velocity اس کا نام رکھتے ہے velocity اور یہاں پہ ہم exactly وہی چیز ڈکھیں گے direction multiply by sorry multiply by speed اور یہ ہو جائے گی ماری velocity اور اس direction کو ہم change کر دیں گے with our velocity so now if we save this script اور ہم اگر جائیں یونٹی پہ اور اس کو play کریں تو hopefully our movement will be quite smoother یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت smooth ہے اور speed بھی جتنے ہم چاہ رہے ہیں اتنی speed ہمیں جو ہے وہ مل رہی ہے ون پرابلم جو کن سی ہی کہ جب ہمارا کریکٹر موو کرتا یہاں پہ تو گراؤنڈ سے کافی اوپر بھی چلا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ gravity کام نہیں کر رہی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ریجر باڈی یوز نہیں کی اور gravity جو ہے وہ ہمیں خود کرنی ہوگی اور کریکٹر کے ساتھ آیڈ کرنی ہوگی تو لیٹ کرتے ہیں float اس کو نام دیتے ہیں gravity اور اس کو value دیں گے ہم 9.8 sorry 9.81 which is actually the gravitational force in the world تو یہ پہ آ جاتے جی اور اس gravity کو اب ہم نے اگر تو یہ پہ ہم بولنگے velocity dot y کیونکہ ہم y axis پہ ہم apply کرنا چاہتے ہیں gravity کو اور یہاں پہ لکھیں گے minus equal to gravity okay so it will work fine اور that's it for applying the velocity اپنے script کو more تھوڑا سا بیتر کرنے کے لیے ہم یہاں پہ ایک اور کام کرتے ہیں اور ہم یہاں پہ لکھتے ہیں float اور یہاں پہ کہتے ہیں horizontal horizontal input اور یہاں پہ اس input کو copy کرتے ہیں copy cut کر لیں اور یہاں پہ اس کو paste کر دیتے ہیں اور اب اس کو یہاں سے copy کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو paste کر لیتے ہیں okay i hope you will understand اسی طرح سے vertical کے لیے ہم vertical input اور اس کو جو ہے وہ ہم copy کر لیتے ہیں cut کر لیتے ہیں اور یہاں پہ paste اور پھر ہم vertical input کو یہاں سے copy کرتے ہیں اور یہاں پہ کر لیتے ہیں جی paste so ctrl s save کرتے ہیں یونٹی پہ جاتے ہیں اور now if we play the game i think everything will work fine اور our velocity will also work fine تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو player ہے وہ ground کے ساتھ ہی اٹیچ رہے گا اور gravity جو ہے اس کو control رکھے گی along with our ground you can see کہ ہمارا جو player ہے وہ ground کے ساتھ ساتھ ہی movement کر رہا ہے so that's great gravity ہم نے also apply کر لی اور چھوٹی سکرپٹ ہم نے لکھی for fps controller اور basic controls جو ہیں وہ ہمارے complete ہو چکے ہیں نیکس ویڈیو میں ہم مزید آگے چلتے ہیں اللہ حافظ